ازرائیل اور حماس کے بیچ جنگ جاری ہے تقریباً بارہسوں کے قریب لوگوں کی جانے جا چکی ہے کئی ہزار لوگ زخمی ہیں لیکن اسے بیچ ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے ازرائیل یہ سانسد آفر کیسف نے بڑا بیان دیا ہے انہوں نے حماس کے حملے کا ذمہ دار ازرائیل کو ہی ٹھہرایا ہے اور انہوں نے صاف طور سے کہا ہے کہ ازرائیل جس طرح سے فلسطین کی زمینوں پر قبضہ کر رہا ہے اور لگاتار فلسطینی ناغریکوں کو نشانہ بنا رہا ہے ان کو ٹارگیٹ کر رہا ہے تو سانسد آفر کیسف نے وہ حقیقت اور سچائی بیان کر دی ہے جس کو پوری دنیا کہنے سے بچ رہی ہے تو ازرائیل کے ایک سانسد نے حماس کے حملوں کے لیے اپنے ہی دیش کو دوشی قرار دیا ہے انہوں نے ازرائیلی سرکار کو چیتاؤنی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر فلسطینی زمین پر ازرائیل کا عوید قبضہ جاری رہا تو حماس کے ایسے حملے آگے بھی ہوتے رہیں گے ازرائیل میں فلسطینی سمرتھک آواز کافی درلب مانی جاتی ہے وہ بھی حماس کے ان حملوں کے لیے جس نے ازرائیل کو دشکوں تک نہ بھولنے والا درد دے دیا الججیرہ سے بات کرتے ہوئے ازرائیلی سنسد نیسٹ کے صدد سے اور وامپنتی حداش گٹ بندن سے سانسد آفر کیسف نے چیتاؤنی دی ہے کہ اگر پردان منتری بنجامی نیتن یاہو کی ازرائیلی سرکار فلسطینیوں کے پرتی اپنے نیتیوں میں بدلاؤ نہیں کرتی ہے تو استیتی ویسپوٹھک ہو جائے گی حداش کے پاس 120 صدد سے نیسٹ میں چار سیٹے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نردوش ناغری کو پر کسی بھی حملے کی نندہ ویرود کرتے ہیں لیکن ازرائیلی سرکار کے وپریت اس کا مطلب ہے کہ ہم فلسطینی ناغری کو پر کسی بھی حملے کا بھی ویرود کرتے ہیں ہمیں ان بھیانک گھٹناوں کا صحیح سندر میں وشریشن کرنا چاہیے اور اس کا کاران چل رہا قبضہ ہے ازرائیلی وام پنتھی سانسد نے آگے کہا کہ ہم بار بار چیتاؤنی دیتے رہے ہیں ہر چیز کا ویسپوٹھ ہونے والا ہے اور ہر کسی کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی مکھہ روپ سے دونوں پکچھو کے نردوش ناغری کو کو نشانہ بنایا جا رہا ہے انہوں نے آگے کہا کہ ازرائیلی سرکار جو ایک فاسی وادی سرکار ہے اور فلسطینیوں کے خلاف نرسنگھار کا سمرتھن کرتی ہے وہاں جات یہ صفایہ چل رہا ہے یہ سپشت تھا کہ دیوار پر لکھاوٹ فلسطینیوں کے خون سے لکھی گئی تھی اور دربھاگ گیسے اب ازرائیلیوں کے بھی فلسطینی شرناتیوں کے لئے کام کرنے والی سنیوک تراشت ایجنسی یو این آر ڈبلو اے کے انوصار بیس ہزار سے ادھک فلسطینیوں نے سنیوک تراشت اسکولوں میں شرن لینے کے لئے ہماس نینتی چھتروں کو چھوڑ دیا ہے سانسر آفر کیسف نے کہا کہ نیتن یاہو کو کیول ایک چیز کی پرواہ ہے وہے اسرائیل کے ناغری کو کی بھلائی نہیں ہے کبجے والے چھتروں میں فلسطین کی تو بات ہی چھوڑ دے وہے خود کے زندہ رہنے میں رچی رکھتے ہیں وہے صرف جیل سے باہر رہنا چاہتے ہیں یہی ایک ماتر پرینہ اور پروت سہان ہے جو انہیں پریند کرتا ہے